اسلام علیکم ویورز ٹیکنیکل حسیب جعفر میں خوش آمدید دوستو آج میں آپ کے ساتھ یوٹیوب کے چار ایسے راز شیئر کروں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں یوٹیوب ایپ کو استعمال کرتے ہوئے یہ راز یہ چار خفیہ سیٹنگز بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ثابت ہوتی ہیں دوستو ہم جب ایک ویڈیو کو پلے کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں انہیں فارورڈ یا پھر بیک ورڈ کرنا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیکٹ سین ہم دیکھیں جو صرف پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ کے بعد آتا ہو دوستو جب ہم اسے ماوس یا پھر اسے فنگر سے کلک کرتے ہیں تو یہ ہم سے زیادہ موو ہو جاتا ہے ہم لا کوشش کریں پھر بھی ہم اسے دس سیکنڈ کے بعد اچھے طریقے سے موو نہیں کر سکتے تو اس کے لئے دوستو آپ کے لئے ایک ٹرک ہے آپ جب بھی کوئی ویڈیو کو پلے کریں تو اسے اگر موو کرنا چاہتے ہو اگر فارورڈ کرنا ہے تو اس کے رائٹ سائیڈ پر ڈبل کلک کریں اگر بیک ورڈ کرنا ہے تو اس کے لیفٹ سائیڈ پر ڈبل کلک کریں تو دوستو دیکھیں کہ آپ یہ صرف دس سیکنڈ کے لئے ہی موو ہوگا دوستو اگر ہم اپنی ٹرک نمبر دو کی بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے دوستو کیونکہ ہر گھر میں چھوٹے بچے ضرور ہوتے ہیں جو آپ کے ممبائل کو یوز کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بچوں تک ایسا مواد نہ پہنچے جو ان کے دیکھنے کے لائک نہیں تو آپ ایک یوٹیوب میں سیٹنگ کر سکتے ہیں جس سے وہ تمام چیزیں جو کہ ایس رسٹکٹڈ ہوں گی بچوں کے لئے درست نہیں ہوں گی انہیں شو ہی نہیں ہوں گی اس کے لئے آپ اپنے اس چینل کے آئیکن پر کلک کریں اس کے بعد آپ اپنے سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ جنرل پر کلک کر دیں دوستو جنرل کے آپ لاس میں چلے جائیں یہاں دیکھیں رسٹکٹڈ موڈ یہ ابھی اوف ہے آپ اسے اون کر دیں اب جیسے ہی اسے اون کریں گے اس کے بعد ایسی چیزیں جو بچوں کے لئے ہامفل ہیں جو ان کے لئے بہتر نہیں وہ انہیں شو ہی نہیں ہوں گی جی دوستو ٹرک نمبر تین جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اکثر ہمیں اس کی ضرورت پیش رہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز جو ہم سرچ کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں دوسروں تک نہ پہنچیں یعنی دوسرے جب وہ ہمارا مبائل یوز کریں انہیں پتا ہی نہ چلے کہ ہم نے کون سی سرچز کی یا ہم نے کون سی ویڈیوز کو دیکھا اس کیلئے دوستو ہم دو ٹرکس استعمال کرتے ہیں ٹرک نمبر وان اب اپنے چینل آئیکن پر کلک کریں اس کے بعد اب اپنی سیٹنگ میں چلے جائیں دوستو یہاں پر آپ کو ملے گی ہسٹری اینڈ پرائیرسی آپ اپنی ہسٹری کو کلیر کر دیں لیکن آپ کو دونوں کلیر کرنی ہے واش ہسٹری کو بھی کلیر کر دیں اور آپ اپنی سرچ ہسٹری کو بھی کلیر کر دیں اس سے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا وہ اس مام چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ کی ویڈیوز کی ہسٹری سے نہ ہو تو دوستو پاس واش ہسٹری آپ اسے اون کر دیں اور اس کے بعد پاس سرچ ہسٹری آپ اسے بھی اون کر دیں اسے دوستو ہوگا کہ جو بھی آپ دیکھیں گے یعنی جو سرچ کریں گے اس کی ہسٹری آپ کی اپ میں سیب نہیں ہوگی اور آپ کے بعد جو بھی امبائل یوز کرے گا اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کون تھی چیزیں سرچ کی تھی دوستو اگر ہم ٹرک نمبر چار کی بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارے پاس پیکج کم ہوتے ہیں اور ہمارے امبیز زیادہ استعمال ہونے کا خدشہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم ویڈیو دیکھتے ہوئے انفورچونیٹلی ڈانلوڈ پر کلک کر لیتے ہیں یا پھر ہمارے جب بچے مبائل یوز کرتے ہیں وہ ڈانلوڈ پر کلک کر لیتے ہیں اس سے ہم ایسی ویڈیوز کو بھی ڈانلوڈ کر لیتے ہیں جنہیں ہم ڈانلوڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس سیٹنگ کے ثروع اس ڈانلوڈنگ کو بند کر سکتے ہیں اس سے اپنے مبائل کی امبیز کو بچا سکتے ہیں دوستو آپ کو کرنا کیا ہے چینل آئیکن پر کلک کریں اس کے بعد آپ اپنی سیٹنگ کو اوپن کر لیں تو سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ ڈانلوڈ پر کلک کریں ڈانلوڈ میں آپ کو ملے گا ڈانلوڈ آور وائ فائی اونلی آپ اسے اوپن کر دیں اس سے دوستو ہوگا کیا کہ آپ کی ویڈیوز صرف جب وائ فائی سے موبائل کنیکٹ ہوگا تب ہی ڈانلوڈ ہوں گی اور آپ کی پیکج کی امبیز بچی رہیں گی وہ تمام امبیز سیو رہیں گی دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں کیونکہ لائک کے کوئی بھی پیسے نہیں لگتے اور ہماری اگر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ